اپنے فینس کو میں گاہ کر کروں گا ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ہری گن گانے لگی ایسی لاغی لگن رانچی ہو گئی مگن موازنے لگتا ہے خوش ہو جاتا ہے لیکن جھارکڑ نے اتنا سجوں گ دینا شروع کیا ہے کہ اتنا تو شاید کسی میں نہیں دیا ہو گا کسی سٹیٹ میں نہیں دیا ہو گا بہت بڑی بات ہے سب ہی وہاں جا کر فل بنانا چاہتے ہیں اپنے من کی کاملہ پھونی کرنا چاہتے ہیں اور جھارکڑ سرکار انہیں پوری طرح سے پروساہی کر رہی ہیں دھن سے بھی اور من سے بھی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہر کھنڈ میں جو انٹرنیشنل فیل فیسٹیوال گھرا جو پہلے بھی ہوا ہے اور اس بار بھی بہت بھاوست و روپ میں آرہا ہے اس میں میں بھی آنا چاہتا ہوں ایشور نے ساری ویبستہ کر دی تو میں پہنچ جاؤں گا اور آ کر وہاں میں بھی آنند دوں گا جیس طرح بہت سے لوگ آ کر وہاں آنند لیتے ہیں میری اور سے بہت بہت اس محصف کے لیشوم حافی ہے چکے لیتا کھنڈ چکے لیتا ہو شیئی 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 موسیقا 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 رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جھارکن سرکار کا یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے فلمز کو ہلپ کرنا شروع کیا فیسٹیول کرنا شروع کیا تو میں بھی آؤں گا اور جو لوگ ہوں گے سب سے ملاقات کریں گے میں رشی پرکاش مصرح ہوں جھارکن انٹرنیسٹر فلم فیسٹیول کی ارگنائزنگ کمیٹی کا چیئرمن ہوں اور یہ میرے لیے ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ انہوں نے جوش میں ہیں جھارکن آنے کے لیے اور جھارکن کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ اتنے مہان ہیں کہ سچ مچ میں ہم گوروانویت محسوس کر رہے ہیں اور جھارکن میں یہ دوسرا انٹرنیسٹر فلم فیسٹیول ہونے جا رہا ہے ایک دو تین فروری کو جس میں پوری دنیا سے دو سو سے ادھک فلمیں آ چکی ہیں اور ہم سیلیکٹ کر کے اپنے جوری میمبر کے مادھیم سے قریب ساٹھ فلموں کو وہاں شوکیس کریں گے تین دینوں میں چار سکرنس میں اور پھر تین کو ایک آوارڈ نائٹ ہوگا اور اشور سے آگ رہا ہے کہ انوب جلوٹا صاحب بھی اس میں شرکت کریں ایسا محول بنے ان کا ٹائم مل جائے اور اس سے جھارکن کو بہت لاب ملے گا جھارکن جو ایک پچھڑا راجی کے روپ میں جانا جاتا تھا ایک ایسے راجی کے روپے کی لوگ سمجھتے تھے کہ وہاں نقصہ ہی سمجھتے ہیں تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب جھارکن is a growing state now اور یہاں employment بڑھے گا یہاں tourism کا development ہوگا ایک کہاوت ہے where bollywood goes travelers follow in all over India all over world آپ ادھارن میں لے لیجے mauritias لے لیجے نیوزیلینڈ لے لیجے سنگاپور لے لیجے ہندوستان میں منالی لے لیجے تو جہاں بھی bollywood جاتا ہے hollywood کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں صرف bollywood کی بات کر رہا ہوں یہ بات ہے thank you very much ہمارے ساتھ ہیں جھارکن کے پورو مکہ سچیو سودیر پرساہ صاحب بھارتی پرشاشت سیوہ کے عدیکاری وہ ہمارے سندکشک ہیں اس film festival کے میں چاہوں گا کہ آپ بھی سر دو شبد کہیں ڈھارکن کا سو بھاگ ہوگا اور جھارکن میں کافی growing state اور بھگوان نے جھارکن کو بہت چیز دیا ہاں ہریالی بہت ہے پرکٹی بہت اچھا ہے تو اس کو وہ ہم لوگ showcase کریں گے اور یہ میری ڈھارکن میں بہت ہے تو بہت جلدی ہم بھی وہاں فلم بنائیں گے تو کوئی future plan آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں بگ بوس چاہتے ہیں کہ ہم بھی film بنائیں اور جھارکن میں بنائیں بگ بوس تو مزہ آ گیا میں پھر ڈھارکن میں جانا چاہتا ہوں اور آج بھیج دیا چلا جاؤں اتنا مہاں مزہ آیا وہاں جا کے میرا ویٹ کم ہوا وہاں جائے کہ میں healthy feel کر رہا ہوں میں نے خوبہ ابھیاس کیا ریاست کیا پرانہ یام کیا یوگا کیا تو بہت مزہ آیا میں بگ بوس جو ہے وہ انتھنگ اس پر ہے کیا لگتا ہے کون مجھے مجھے تو لگتا ہے کہ رومل اور شری یہ دو بہت strong ہیں میں دیکھے کون جیتا ہے اوکے جیسے کی آپ کو پتا ہے festival سیزن جو ہے وہ on ہے on new year or christmas ڈونو on the way ہے کیا پلاننگ کر کے رکھے christmas اور new year ہم نے ایک لی بہت پلاننگ کی ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں صبح سے music شروع ہو جاتا آپ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ ہوگا کہ چوبیس تاریک سب بھی یہاں سجاور بھی ہو جائے گی خوب سج جائے گا اور یہ چلے گا جب تک نیا سال نہیں شروع ہوتا ہے موسیقی